انوز دوڑا دوڑا پس میں چڑھا کٹے پھٹے کپڑے پسینے سے لطپت حالت دیکھتے ہی جان پڑتا کہ کہیں سے جان بچا کے بھاگا ہے آتے ہی دم سے سیٹ پہ بیٹھ گیا کھرکی سے آ رہی ہوا نے اس کی خوف زدہ اور نراش آنکھوں پر بھار ڈالا اور وہ سو گیا کچھ دیر بعد ارد چیتن عوستہ میں اس کے کانوں میں ایس ڈی دا کی آواز پڑی ایک آئے ایک اس کی بند آنکھوں میں وہ درشش چھا گئے جب بھاوی نے اسے لڑ لتار کے گھر سے نکالا تھا باہر کی دنیا کی کرور حقیقت انتظار کر رہی تھی اپنے اسٹیٹس کا گھمن اسے چھوٹے موٹے کام نہیں کرنے دیتا انتظار تیس کا ہو گیا تھا پر ذمہ داری سمجھ داری سے کوسوں دور سو دھیرے دھیرے سب ہی نے پلہ جھاڑ لیا فانکھا کسی کا دور آ گیا غلط تھندھوں میں پڑا ادھر سے ادھر بھاگتا ہوا آج انوج تھوڑا ذمہ دار بن اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا سیکھ لے میرے جانے کے بعد پستائے گا ماں کی آواز اسے آج بھی پشت سنائی دے رہی تھی وہ گلے مل کے رونا چاہتا تھا پر وہ کہاں جا رہا ہے کس کے پاس کوئی جواب نہیں تب ہی ایک دلہ سے بھری آواز پھر گون جھوٹی اب اس جیدہ کے آلاپ کے ساتھ اس کی بند آنکھوں سے سہلاپ چھلک رہا تھا دوستوں آپ سن رہے تھے ایوانشو ویاس کے لکھی لگو کا تھا وہاں کون ہے تیرا امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی لائک بٹن دبا کر اپنی پسند کی اور کومنٹ سیکشن میں آپ کے فیڈبیک ضرور لکھیں اگلے پڑا اوپر ایک نئی قوتہ نظم لگو کا تھا یا کہانی کے ساتھ میں پھر آپ کے بیچ میں آؤں گا تب تک کے لئے دیجئے اجازت رکھیں اپنا بہتر خیال امیت کا بہت بہت نمسکار سفر ہے یہ سفر ہے کہانیوں کا یہ سفر ہے موسیقی